اسلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب ہی ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ اس بدلتے ہوئے مزدار سے موسم میں کوئی مزدار سی ڈش بنانا چاہتے ہیں تو چکن ملائی تکہ کی یہ سادہ سی ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا لائٹ سے مثالوں کے ساتھ بہت کم ٹائم میں یہ کمال کی ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے مجھے امید ہے آپ لوگ اسے بنائیں گے نا تو مہمان جو ہے نا ریسپی پوچھے وغیر نہیں جائیں گے آپ لوگ سٹیپ بے سٹیپ فالو کریے گا چلیے جی فٹا فٹ سے اپنی ریسپی کے طرف چلتے ہیں اس مزدار سی ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہوگا ہم نے فل چکن لیک پیس لینا ہوگا اس میں اچھے طریقے سے ڈیپ والے کٹ لگا دیں گے تاکہ جو کہ ہم مثالہ لگائیں نا اس کے اندر تک اچھے سے چلا جائے چکن کو جی اچھے طریقے سے لگ چکے ہوئے ہیں کٹس دوسری طرف ہم یہاں پہ تھوڑا سا مثالہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ ہاف کے جی ہم نے دہی لے لی ہوئی ہے اس میں ہاف کپ ہم کریم کا ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو دودھ کے اوپر جو بہلائی آتی ہے وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے ہاف کپ کریم کا ایڈ کیا ہے یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاتھ جو ہیں جنٹس کے ہیں اور بول لیڈیز رہی ہیں تو بات یہ ہے کہ میرے ہسپنٹ جو تھے نا وہ میری تھوڑی سی ہیلپ کرنے آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا کیوں نہ کروالی جائے فائدہ اٹھا لیا جائے یہاں پہ ایک سے ڈیٹ چمچ کے قریب میں نے ہری میرچ کا پیسٹ ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون یہاں پہ لیمن جوس ایڈ کیا ہے بہت زبدس اس کا ٹیسٹ بنتا ہے لیمن جوس سے ون ٹیبل سپون کے قریب ادرہ کورلیس ان کا پیسٹ ہے بہت زبدس اس سے خوشبو آتی ہے یہاں پہ آپ کو سپائسز ایڈ کرنے کی باری آ جاتی ہے تو سپائسز میں جی یہاں پہ سب سے پہلے جائیں گے زیرے کا پاورڈر ہے خوشک دنیا پاورڈر ہے نمک ہے اور یہ کسوری میتی ہے کالی میرچ کا پاورڈر ہے کوئی لال میرچ نہیں جائے گی کوئی تکہ مسیلہ نہیں جائے گا کچھ نہیں جائے گا صرف یہ دو چار چیزیں یہ جائیں گی جو کہ ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہیں سارے سپائسز کو ایڈ کر کے اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے زبردستہ ہم یہاں پہ اس کا ایک پیسٹ تیار کر لیں گے اور اس چکن میں یہ جو پیسٹ ہم نے تیار کیا ہے نا یہ ایڈ کر دیں گے اچھے سے آپ نے فنگر کی مدد سے کٹس کے اندر جو ہے یہ سارا پیسٹ ایڈ کرنا ہے لگانا میرے ہسپنڈ نے یہ جو چکن ملائی تھی کہ یہ کہیں کھایا وا تھا تو انہوں نے کہا کیوں نا اس کی ریسپی بھی اپلوڈ کی جائے آپ لوگوں کو اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا اس چکن کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اس کو میرینیٹ کریں گے جتی زیادہ میرینیشن ملے گی نا اس کا ٹیسٹ اتنا زبردست نکلے گا دوسری طرف ہم گیس پر رکھ دیں گے ایک عدد توا اس کو آپ نے فرائے کرنا ہے صرف توے کے اوپر ہی بہت زبردست ٹیسٹ نکلے گا اس میں ایڈ کریں گے تقریباً چار سے پانچ عدد چمچ کے قریب آئل آپ لوگ چاہیں تو گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے تو یہ چکن کے جو لیک پیسز ہیں نا یہ آپ لوگوں نے دو دو کر کے ایڈ کر دینا توا بڑا ہے تو سارے بھی آ جائیں گے یہاں پہ میرا تھوڑا سا توا چھوٹا تھا تو میں نے اس میں دو پیس ایڈ کی ہے اس کو صرف ہائی فلیم پہ نا ہم نے صرف کلر دینا ہے ٹھیک ہے کوئی اس کو یہاں کوک نہیں کرنا سائٹ کو چینج کرتے ہوئے ہائی فلیم پہ ہی اچھے سے یہاں پہ ہم نے اس کو زبردست سا کلر دے دینا تقریباً تین منٹ لگے ہیں ماشاءاللہ بہت کبصورت گولڈن کلر آ چکا ہے اس کو نکال لیتے ہیں اور نیکس سٹیپ میں چلتے ہیں ساتھی جی دوسری طرف گیس پر رکھیں گے ایک عدد کڑا ہی اس میں یہ چکن کے پیسز جائے ہیں فرائی کر کے رکھے ہوئے وہ ڈالیں گے اور یہ چکن جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس کا ہمارے پاس جو مسالہ رہ چکا تھا وہ ہم اب اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ یہاں پہ ہم نے چکن کو گھلانا بھی ہے اور زبردست ملائی تکہ والا جو ہے نا فلیور بھی دینا ہے گیس کا فلیم بلکل لو کر کے اس کو یہاں پہ ہم کور کر دیں گے تقریباً پندرہ سے اٹھارہ منٹ کے لیے آٹھ سے یہاں پہ دس منٹ ہوئے ہیں اور اب ہم اسے تھوڑا سا کھول کے چیک کر لیتے ہیں کہیں یہ نیچے تو نہیں لگ رہا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں پانی بھی موجود ہے تھوڑی سی سائیڈیں جو ہیں اس کی تھوڑی چینج کر لیں گے تاکہ دوسری سائیڈ سے بھی زبردست سا کھوک ہو جائے تھوڑا سا یہاں پہ کھوک ہو چکا ہے اور تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے پھر سے ہم بلکل لو فلیم پہ کور کر دیں گے تاکہ جو مزید اس کا پانی خوشک ہوگا وہ بھی ہو جائے اور اچھے سے گل بھی جائے چکن ملائی ٹکا آل موسٹ یہاں پہ ڈن ہے اس میں ہری مرچیں اور ہرا دنیا آئٹ کریں گے فائنل لوگ کی طرح چلتے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے اس کو سرف کیسے کرنا ہے اور کن کن چیزوں کے ساتھ یہ زبردست لگنے والا ہے یہ رہی جی چکن ملائی ٹکا کی فائنل لوگ آپ لوگ اس کو کھائیں گرما گرم نان کے ساتھ اندوری روٹی کے ساتھ یا پھر کسی بھی چیز کے ساتھ یہ ہر طرح سے بہت تیسٹی لگنے والا ہے یہ سپیشلی میرے ہسپنڈ کو بہت پسندہ یہ ریسپی بار بار مجھ سے فرمائش کرتے ہیں بہت کمال کا یہ بنا تھا آپ لوگوں نے ضرور اپنے گھر پر ٹرائے کرنا ہے مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے اپنے دیر سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ